نمشکار دوستو میں ہوں آشی شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیپ نالج آئیے رمڈ مہاریشی سے آج ہم لوگ کرم کو کیسے کریں کہ کرم ہم کو ٹچ نہ کر سکے اس کے اثر ہم کو بلکل ڈسٹرب نہ کر سکے ہماری لائف کو باندھیں نہ بلکہ فری کریں ایسا کرم کیسے کیا جاتا ہے اس سوال کا جواب ہم ان سے سنیں گے تو جو یہ بھائی سب آئے ہیں انہوں نے بھی بہت ہی typical question پوچھا ہے یہ وہ question ہے جو بہت سے لوگ آج کل یوٹیوب میں مجھ سے پوچھتے ہیں اور مجھے پوچھتے نہیں ہیں basically مجھے instruct کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھانا نہیں چاہیے آپ کو ایک لیول تک پہنچ جانا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنی spiritual teachings لوگوں سے share کرنی چاہیے تو یہی سوال اس آدمی نے پوچھا ہے کہ کیا کسی بھی انسان کو اپنا گیان اپنی spiritual experiences لوگوں کو پڑھانا چاہیے بتانا چاہیے اگر وہ ابھی پوری طرح سے perfect نہیں ہوا ہے ابھی وہ پوری طرح سے enlightened نہیں ہوا ہے تو رمڑ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کچھ بھی کام کرتا ہے وہ اس کے پراربد کی وجہ سے کرتا ہے پھر آگے چل کے وہ گیتہ میں جو کرشن نے کہا ہے ارجن سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کرم کے سندر میں رمڑ کہتے ہیں کہ اگر تم scriptures کو گیتہ جیسی scripture کو یا کسی اچھی scripture کو اچھے سے پڑھو گے تو وہ کرم کو کرنی کے لئے کہتی ہیں جبکہ وہ ساتھی ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ تمہیں کرم سے نہیں بندنا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں دھیر سارے کرم ہم کو روز کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم کرم نہیں چھوڑ سکتے اپنا کام دھام نہیں چھوڑ سکتے کوئی بھی آدمی جس طرح کبھی کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی کو پڑھا رہا ہے چاہے کسی کو کچھ سکھا رہا ہے اپنی کسی بھی level of understanding سے اس کو وہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ وہ اس کے پراربد کی وجہ سے اس کو ملا ہے اپنے past life کے activities کی وجہ سے ملا ہے اب جس کام کو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے تو تمہیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کو میں کیسے کروں کہ یہ کرم ہم کو باندھے نہ بلکہ free کرے تو اس کے لئے بہت ہی specific instruction کرشنا نے بھی کہا تھا اور رمڈ بھی اسی چیز کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے اندر میں sense of doership نہیں آنی چاہیے میں ابھی اس کے بارے میں بات کروں گا تو کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے لٹ میں پراربد کی وجہ سے تمہارے لٹ میں کرما آیا ہے اس کو تمہیں کرنا ہے اس سے بھاگنا مت نہیں تو تم اس کو چوٹ نہیں پاؤگے تمہیں واپس واپس اسی طرح کی situation کو face کرنا پڑے گا رمڈ کہتے ہیں جو کرم تمہارے پراربد کی وجہ سے تمہارے گود میں آتا ہے وہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے چاہے تم اس کو کتنا بھی چھوڑنے کی کوشش کرو اس سے کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو اور وہیں پر بہت سے ایسے کرم ہیں جو تم بلکل نہیں کر پاؤگے کیونکہ وہ تمہارے پراربد کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پراربد کا بہت بڑا رول ہے کسی بھی آدمی کو کسی بھی activity میں engage کرنے کا ان کا یہ بہت clear instruction ہے کہ جو بھی انسان جو بھی کر رہا ہے اس کو activity کے بجائے اپنے mind کو study کرے کہ اس کا mind کیسے behave کرتا ہے اس activity کو کرتے سمیں اب ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی activity کرتے ہیں کسی کو help کرتے ہیں اس help کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر میں رمڈ کہتے ہیں ایک چیز develop ہوتی ہے جس کا نام ہے اہنکار یہ اہمکار کیا ہے بولتے ہیں اگر یہ اہمکار develop ہوتا ہے تمہارے کسی بھی کرم کرنے کی وجہ سے وہی سب سے بڑا خطرہ ہے اور اگر تم اس چیز کو سمجھ سکے کہ تمہارے mind میں کوئی اہمکار کی اتپتی نہ ہو تمہارے کرموں کی وجہ سے تمہارے activity کی وجہ سے تو وہی کرم تمہیں free کرے گا اب رمڈ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنا کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں وہ لوگ کچھ نہیں چاہتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پرصدی دیں لوگ ان کے بارے میں اچھے اچھی باتیں کریں تو یہ اپنے آپ میں اس آدمی کے اندر میں اہمکار کی اتپتی ہے یہ اہمکار کیا ہوتا ہے؟ اس میں میں بہت دنوں سے confused تھا جب میں عوشو کو سنتا تھا اور یہاں تک کی جب میں نے کیتاب میں بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی اپنے early days میں تو بھار بھار میں اپنے اندر میں اس چیز کو بہت crush کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کس طرح سے میں اپنے اہمکار کو ختم کروں اس کے لئے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں میں میڈیکل کالج میں تھا تو اس سمیں اپنے اہمکار کو دوانے کے لئے میں نے دیکھتا تھا کہ باقی بچے جو ہیں وہ اچھے اچھے بڑے بڑے مہنگے مہنگے جوتے اور کپڑے اور بیگز یوز کرتے تھے تو مجھے اسی سمیں میں نے spiritual books پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے لگا کہ اہمکار کو ختم کرنا ہے تو میں سستے اور بہت ہی معمولی چیزوں کو یوز کرنا شروع کروں تو میں نے میڈیکل کالج میں ہوائی چپل پہنا شروع کر دیا اور جیسے کہتے ہیں نا زمینی اس طرح پر ایک دم معمولیات بھی بن کے مہمان جاتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ اس سمیں میڈیکل کالج کے دوران میرے اندر میں کسی بھی طرح کا اینڈنگ آف جس کو بولتے ہیں اہمکار کا ختم ہونا وہ نہیں ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں اہمکار بد ختم ہو رہا ہے لیکن ایک سٹل دوسری طریقے کا اہمکار ڈیولپ ہوتا تھا جو مجھے بعد میں حساس ہوا اور وہ تھا spiritual ego میرے من میں کہیں نہ کہیں اس چیز کی بڑی چاہ رہتی تھی کالج کی دنوں میں کہ جو بھی چیز میں کر رہا ہوں اس کو لوگ دیکھیں کم سے کم کچھ لوگ دیکھیں سب کے سب نہ دیکھیں لیکن بہت سے لوگوں کو تو میں نے منی من انکار کر دیا تھا کہ یہ امیر لوگوں کے امیر زیادے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہت سے تھے جو میری جان پہچان کے تھے جن کو میں value کرتا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے value کریں کیونکہ میری simplicity ان کو دکھائی دے اب یہ چیز ہی اپنے آپ میں اہمکار create کرتی ہے لیکن اس کو ختم کیسے کرتے ہیں یہ مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے زنوگا کو پہلی بار شروع کیا پڑھنا زنوگا نے پہلی بار مجھے بتایا یہ جو اہمکار ہے یہ اصل میں تین چیزوں کا بنا ہوا ہے اس میں تین انگریڈینٹس کو تمہیں اچھے طریقے سے الگ الگ کر کے اگھاڑ کر کے سمجھنا ہوگا آپ جانتے ہیں میں کم تین چیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ ہیں رجس ستو اور تمس ستو ہے انٹیلیجنس بدھی کسی بھی چیز میں جب آپ دماغ کو لگاتے ہیں اور کسی چیز کو سمجھ پاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ستوگن جس کو زنوگا کہتی ہے انٹیلیجنس یا تو آئی سنٹر دوسرا گھڑ ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے ایگو کو بناتی ہیں دوسرا گھڑ ہے رجس یا تو ایموشن اور یہ ایموشن جو ہے آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کسی بھی چیز پر اپنے دماغ کو کٹھا کر کے ایکسپیڈینس کرنے کے لیے اور یہ جو ایموشن کی ماترہ ہے یا رجس کی ماترہ ہے وہ ہمارے لائف میں زیادہ ہوتی ہے اور تیسرا ہے تمس جس کو کی سکرپچرز میں اندھیرہ کہا گیا ہے لیکن زنوگا اس کو سنشوالیٹی کہتی ہے مطلب ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں کی انٹیلیجنس بلکل نہیں ہے اس میں بدھی زیرو ہے بس خالی اٹیویٹی ہے وہ تو اس میں دہر سارے اٹیویٹیز آتی ہیں انہوں نے ایک جامپل کے طور پر کہا ہے ڈرنگ کرنا شراب پینا ڈرگز لینا یا وہ ساری ایکٹیویٹیز جس میں کی سٹوپیڈیٹی ہوتی ہے یہ تینوں کو اگر آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر میں ان کا انٹریکشن سمجھنا شروع کر دیا اور یہ انٹریکشن سٹیٹک نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس یہ چلتا رہے اور آپ بس اس کو دیکھتے رہیں یہ پرستیدی کی حساب سے بدلتا ہے اگر میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور لوگوں سے ملنے جاتا ہوں مہنگے کپڑے پہنتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو میرے من میں جو بومنٹ ہوگا وہ انٹیلیجنس کا الگ ہوگا ایموشن کا الگ ہوگا اور اسننشوالیٹی کا الگ ہوگا مطلب میرے ستوکنالق طریقہ سے اور یہی جو بیہیوئر ہے ستو رجز و تمس کا پرستی کے حساب سے یہی اسی کو کہتے ہیں اہمکار کی اتپتی اب یہ اہمکار آپ کیسے اس کو ڈیزولو کر سکتے ہیں اس کی پیچھے تھوڑا راز ہے ان تینوں میں ہمارے مائنڈ میں یا ہمارے اہمکار میں سب سے زیادہ جو ماترہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تمس کی اور جو اس سے کم ماترہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایموشن کی اور سب سے کم ماترہ ہوتی ہے ہمارے انٹیلیجنس کی مطلب سب سے زیادہ تمس اس سے کم رجس اور سب سے کم ستو اب یہ ستو کو میں پہلے کنفیوز ہوتا تھا مجھے گیتا میں جب میں پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا کھلی پیورٹی ہے یہ اس لئے کیونکہ گیتا میں بہت سی چیزوں کو بہت کلیرلی سمجھایا نہیں ہماری بھاشا کے حساب سے آج کی بھاشا کے حساب سے وہ مجھے زنوگا سے بہت بہت ہی کلیر ہوا تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی ستوگون بڑھے گا مطلب آپ کے mind میں brain میں intelligence کی ماترہ بڑھے گی تو وہ دھیوے دھی میں آپ کے رجس اور آپ کے تمس دونوں کو ہی سمجھنا شروع کرے گی اور دونوں کی بہیوئر کو سمجھنا شروع کرے گی اور یہ جب یہ ستوگون بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے مطلب آپ کے mind میں جب intelligence کی ماترہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے کی آپ کے اندھیرے کمرے میں روشنی اجاگر ہوتی جائے یا شریر میں جہاں پر بیماری کٹھی ہے اس میں کوئی دوائی چھلی جائے اب دوائی بیماری کو کیسے ختم کرتی ہے یا اندھیرے کو روشنی کیسے ختم کرتی ہے اس میں بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بس خلی presence of intelligence dissolves all stupidities اس میں بہت effort لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ میں بیوگوفی کر رہا تھا جب میں اپنے اہنکار کو جبرجستی دبانے کی کوشش کر رہا تھا جب میں اپنے اندر میں ایگو کو جب میں کپڑے کے ذریعے چپل کے ذریعے اور اپنے آپ کو سمپل بنانے کے ذریعے اپنے اہنکار کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا تو میں جبرجستی اپنے emotions کو یا اپنے stupidity کو control کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ نہیں ہوتا ہے اس کی کب اور کیسے ہوتا ہے جب اندر میں ستم گڑھیا تو intelligence کی اتپتی ہوتی ہے وہ زیادہ جب بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے emotions کو study کرنا چاہتے ہیں اپنے sensuality کو study کرنا چاہتے ہیں اپنے activity کو study کرنا چاہتے ہیں اپنے mind کو study کرنا چاہتے ہیں جیسے lab میں ایک scientist کسی تتو کو کسی species کو کسی بھی element کو study کر رہا ہے وہ آتا ہے lab میں وہ کچھ chemicals ڈالتا ہے اور اس chemicals کے reaction کو دیکھتا ہے دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد دو دن بعد دس دن بعد اس کی activity کو note down کرتا ہے لکھتا ہے ٹھیک ایسے ہی ایک spiritual آدمی کو ایک گھر پریوار میں رہتے ہوئے اپنے سارے activities کو کرتے ہوئے اپنے mind کے behavior کو اس میں کیا behavior changes ہو رہے ہیں کیا وہ کر رہا ہے کیا کرنا چاہتا ہے وہ کس سے کس سے تعریفیں چاہتا ہے کس سے کس سے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو importance دیں کس کس بندے سے وہ چاہتا ہے کہ پیسے ملیں اس کے من میں کون کون سے hurts ہیں کون کون سے jealousies ہیں یہ سارا کا سارا بہت ہی intelligently کام کرتے ہوئے وہی بول رہے ہیں کام کو نہیں چھوڑنا ہے تمہارے کام کی وجہ سے ہی تمہارے معلوم پڑے گا کہ تمہارے اہنکار کے روپ یا اہنکار نام کی جو ایک پورا کا پورا جنگل تمہارے من میں بنا ہوا ہے اس کو کاٹنے کے لیے you have to go intelligently because آپ ایک پیڑ کاٹیں گے اور دوسرا پیڑ کھڑا ہو جائے گا میں نے کہا نا جب میں اپنے اندر میں جوتہ ہٹا کر کے میں نے چپل پہنا شروع کر دیا تو جوتے کا جو اہنکار تھا وہ ہٹ کر کے چپل کا اہنکار آ گیا اس چیز کو بہت دھیان سے آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا اپنے مائنڈ کو خود ہی سٹڈی کرنا پڑے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کسی بھی گروہ کے آشنا میں چالی جائیے گا وہ کیول آپ کو ایک کمرہ دے دے گا پیڑ پودھا دے دے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گروہ کی پریزنس میں تمہیں گھان مل جائے گا تو گروہ کیول آپ کے اندر کا گروہ شبد کو آپ جانتے ہیں نا گروہ مطلب وہ اندر کا سٹیٹ جو کی اندھیرے کو گائب کرتا ہے انٹیلیجنس ہی گروہ ہے اب انٹیلیجنس کو ہم نے سکولز اور کالجز میں اتنی بار سنا ہے کہ ہم کو اس سے چھڑھا گئی ہے جس کی گھنیت کو ہم انٹیلیجنس مانتے ہیں فیزکس کو انٹیلیجنس مانتے ہیں یا وہ ٹیچر کو یا جو سٹوڈنٹ تھا ہے جس کو ہم نے بڑا بچپن سے جلیسی ہمارے من میں رہی ہے اس کو انٹیلیجنس مانتے ہیں اس لیے ہم انٹیلیجنس کو ہی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اپنے ہی مائنڈ میں آپ کا گروہ ہے اپنے ہی اندر میں آپ کا گروہ ہے چلے جائیے نیچر کی پاس چلے جائیے کسی بھی آشنا میں چلے جائیے but ultimate teacher is your own self تو جیسے جیسے آپ اپنے اہنکار کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر میں ٹھیک یہی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں روشنی کا آنا یا تو کمرے میں لائٹ کا جلنا ڈیزولف ہو جاتا ہے اہنکار کو گھل جاتا ہے جیسے پانی میں شکر گھل جاتا ہے یا جیسے برف پانی میں پگھل جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی ہمارے اندر میں اہنکار کی ڈیزولوشن ہو جاتا ہے اسی لئے تو میں ہس رہا تھا جب میں نے پہلی بار زنگاہ اٹھائی اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو اتنے ڈھیر سارے کمپلیکس ایموشنز میرے اندر تھے جن کو میں کبھی نہیں دیکھ پاتا تھا اور وہ مجھے جکڑ کر کے پریشان کر کے رکھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی میں نے اندر میں اوبزرف کرنا شروع کیا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اوبزرف کرنا شروع کیا وہ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے اندر کی روشنی جلتی گئی جلتی گئی اور ایسا لگا تھا ایسے کہ میں اندر سے اگرم فری ہو رہا ہوں اندر سے پنجھڑے میں سے کوئی پنچھی اڑتا ہے ایسے میں میری سٹیٹ کو میں دیکھ رہا تھا اسی دن میں نے کوئی decision نہیں لیا اسی دن میں نے phone کیا اپنے ایک پچھلے employer کو جہاں پر میں کام کو enjoy نہیں کر رہا تھا میں انہوں کو phone کر کے کہا کہ سر میں ابھی کچھ دن کے لئے چھوٹی لوں گا اور میں اب میں کسی یاترہ پر جا رہا ہوں تو آپ decision بھی لیتے ہیں جیسے light جلتی جاتی ہے اندر روشنی بڑھتی جاتی ہے آپ کے اندر میں جو بھی چیزیں آپ کا انکار بنا رہی ہیں وہ dissolve ہو جاتی ہیں یہ automatic ہوتا ہے آپ کی intelligence کا result ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت intently اپنے آپ کو جاننا ہے جبرجستی نہیں یہ اپنے آپ کو ایسے جاننا ہے جیسے مریض کو ڈاکٹر جاننا چاہتا ہے شانت ہو کر کے calm down ہو کر کے peacefully مریض کے symptoms کو study کرنا ہوتا ہے چاہے کتنا بھی پریشان مریض ہو چاہے کتنا بھی disturbed state ہو جو بھی instantly آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہارا اہنکار ڈیزول نہیں ہوگا تب تک تمہارے کرم تمہیں بانتے ہی رہیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو study کرنا پڑے گا اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ٹھیک ہے میں لوگوں کو spiritual teachers پڑھا رہا ہوں میں لوگوں کو business پڑھا رہا ہوں میں لوگوں کو class چلا رہا ہوں میں لوگوں کو سیوہ کر رہا ہوں میں پانی پلا رہا ہوں جو بھی اندر میں کوئی کمپن نہیں ہوتا ہے اندر میں کوئی ایسا فیل نہیں آتی ہے کہ میں نے کیا ہے بکوز سچ پوچھے تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں میں کھلی آپ کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ویڈیو بنا کر کے اس کو edit کر کے upload کر رہا ہوں اور اگر میں یہ سمجھوں اور میں بڑا گروانویت ہو جاؤں میں بڑا emotionی ہو جاؤں کہ سب کو میری پوجا کرنی چاہیے کیونکہ میں نے یہ پرم گیان لوگوں کو دیا ہے تو یہ میری نہایت نہایت مڑتا ہے بیوکوفی ہے لیکن اگر اس چیز کو میں نظر انداز کر دوں اگر میں اس کو بہت باریگی سے study کرنے کی کوشش نہ کروں تب میں اپنے آپ کو بانگتے جاؤں گا اپنے ہی illusions میں جیسے کی عام طور پر گروز یا priest یا جو لوگ بھی مندر میں کچھ کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہی مانتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا پروکار کا کام کر رہے ہیں اور ہم کو بڑے بڑے کپڑے پہنانی چاہیے ہمیں بڑے بڑے اپادی دی جانی چاہیے ہمارے نام کے آگے شری شری اور ہمارے نام کے آگے یوگی یا آچاریا یا اس طرح کے اپادی لگائی جانی چاہے یہ create کرتا ہے جب آپ کے اندر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ جب کرم کے ساتھ بندھن ہوتا ہے تب ہی آپ یہ سب چیزیں activities کو attach کرتے ہو otherwise آپ کچھ مطلب نہیں دکھائے دیتا اس لیے کرم کے بندھن سے اگر مکت ہونا ہے تو کرم کو نہیں بند کرنا ہے کسی بھی کرم کو آپ کو کرتے ہی رہنا ہے وہ آپ کریں گے ہی اس کے ساتھ آنے والے آپ کے emotional responses کو آپ کو بہت deeply study کرنا ہے اور خود study کرنا ہے کسی اور گروہ کے بھروسے نہیں رہنا ہے اہنکار کے بارے میں تھوڑا سا مجھے اور کہنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ پانی کی طرح ہے یسے پارہ اگر آپ ہاتھ پہ پکڑنے کی کوشش کریں تو بہت بار بار وہ چھوٹ جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی اہنکار بھی پارے کی طرح ہے بار بار پکڑیں گے بار بار چھوٹ جائے گا جب میں کہتا ہوں ستو گڑوں یا میں کہتا ہوں intelligence یہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا stupidity یا تو بیوکوفی یا تو اس کو scriptures میں ignorance بھی کہا گیا ہے اجنانتہ بھی کہا گیا ہے اب جب بھی ہم اجنانتہ اور گیان اتنی بڑی بڑے شب use کرتے ہیں تو ہم کو اچانک سے لوگوں کی شکل دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ ہیں بہت گیانی لوگ ہیں اور ان کی باتیں ہمارے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں بہت simple terms میں اجنانتہ کیا ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں دو چھوٹے چھوٹے example میں دیتا ہوں کچھ دن پہلے ایک ہمارا staff ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ جا کر کے post office میں راکھی post کر کے آ جاؤ اب وہ راکھی post کرنے گیا اور وہاں پر چونکہ راکھی انڈیا سے وہاہر جانی تھی یہ تیرہ سر روے گا کوئی راکھی post کرتا ہے اس نے کہا سر speed post کر دیا ہے جلدی پہنچ جائے گا تو میں نے اس کو پوچھا کیار speed post کے بجائے کیا اور کوئی طریقہ نہیں تھا سستہ post تو اس نے کہا سر تھا ایک normal post تھا جس میں دیڑھ سو میں چلی جاتی لیکن مجھے لگا جلدی پہنچانا ہے اب یہ جو decision لینا تھا کہ اس راکھی کو جلدی پہنچانا ہے یا لیٹ پہنچانا ہے یہ میں ہی لے سکتا تھا لیکن میں بھی کیسے لیتا میں سوچتا میرے پاس ایک calculation ہوتا ہے ایک calculate کرتا ہے کہ اگر میں کتنے دن میں راکھی پہنچانا چاہتا ہوں اسی حساب سے میں پیسے خرچ کرتا تو اب یہ بچہ جس نے کی انجانے میں ignorance میں اس زیادہ پیسے کو خرچ کر دیا یہ ایک طرح کا انگیانتہ ہے اس کو عام آدمی جو بہت ہی زیادہ کنجوس ہوگا یا جو بہت زیادہ money consciousness ہوگا چلائے گا اس کو لڑائی کرے گا جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں میرے آنک کے سامنے ایک بار اسی طرح کی کسی گھٹنا میں کسی نے اپنے نوکر کو بہت زیادہ ڈاٹا تھا لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کھلی ایک چیز سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی ignorance ہے ایک یہ گھٹنا ہے اور دوسری گھٹنا بہت چھوٹی سی ہے ایک مجھے یاد ہے ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا اور دروازے کو کھول رہا تھا مطلب اس کے علماری کا دروازہ بار بار کھول رہا تھا اور اچانک سے اس کے دروازے کو اس نے اتنا زیادہ کھول دیا کہ اس کے اندر کے جو قبضے ہوتے ہیں جو لوہے کے قبضے ہوتے ہیں وہ چٹک گئے وہ ٹوٹ گئے اور دروازہ علماری میں سے نکل کے باہر گر گیا لکڑی کا دروازہ تھا علماری کا اور جیسے ہی یہ ہوا اس کی ماں نے اس کو جتنا ڈاٹنا شروع کیا بھئیہ وہ تو آپ پوچھ نہیں سکتے اب اس بچے نے جو کیا وہ کیا تھا یہ اگنرنس تھا اس بچے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس علماری کو اتنا زیادہ کھولیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ ماباپ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جو گھر کے دیکھبھال کرتے ہیں ان کو اس چیز کا حساس ہوتا ہے یوز کرتے کرتے چیزیں کیسے ٹوٹتی ہیں کیسے ان کو سمالا جاتا ہے تو دو انسیننسز سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انٹیلیجنس بہت کومن سی چیز ہے اس کو ہم روز یوز کرتے ہیں اپنے لائف میں اپنے روز مرہ کے انٹریکشنز میں لیکن ہم جب سپیلیچول چیزوں میں انٹیلیجنس یوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ہم نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں کسی گروہ نے ہم سے ہمیں کنونس کر دیا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے یا کسی گروہ کو ہم کو لگتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ انٹیلیجنس ہے وہیں انٹیلیجنس یوز کریں اپنے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی تو یہ جو کنفیوزن آتا ہے وہ اسی لئے آتا ہے because کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس کو ہمارے سپیریچول لائف سے لوگ الگ کر رہے ہیں جان بجھ کے نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ نے ایک طرح کا اگنونسی ہے تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے اہنکار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سمجھئے کہ کون سا وہ سٹیپ ہے جس کے وجہ سے علماری ٹوٹتی ہے تو کون سا وہ سٹیپ ہے جس کے وجہ سے ہمارے مائنڈ میں ہمارے باڈی میں ہمارے بیئنگ میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں نے کیا یا مجھے اس کا ریسپیٹ ملنا چاہیے یا لوگ مجھے اس کے لئے اپاد ہی دیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایکٹیوٹیز کے بدلے میں جو ان کو ریزلٹ چاہیے کرم کا جو فل چاہیے فل کے بدلے میں جو ریسپیٹ چاہیے یا جو ان کو ریمونیشنز چاہیے اس کے لئے تو مار پیٹ ہو جاتی ہے لوگ دھیر سارے پیسے خرچ کرتے ہیں ایوارڈز پانے کے لئے لوگ دپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ان کو ایوارڈ نہیں ملتا جو کام کرتے ہیں اس کو ریمونیشن نہیں ملتا ہے تو اپنے مائنڈ کے اندر میں اوبزر کرنا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز کے بعد آپ کے مند میں اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ خراب فیلنگ آ رہی ہے مان لے جی کوئی آپ نے بہت اچھا کام کیا کوئی بہت اچھا کام کیا کوئی کتاب لکھ دی کوئی آپ نے ویڈیو بنا دیا یا آپ نے کوئی کسی کو بہت بڑا ہیلپ کر دیا کسی قریب کو یا کسی بھی آدمی کو کوئی بھی ایکٹیوٹی جس میں آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس اچھے فیل ہونے میں آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے کیا اور سامنے والے آپ کو امپورٹنس دینا چاہیے اگر ایسا لگ رہا ہے تو یہ طرح کا اہنکار ہے اچھا مان لیجئے آپ کو ابھی نہیں لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا اس کے بعد آپ چلے گئے لیکن فیوچر میں اگر وہ آدمی آپ کو ہیلپ نہیں کرتا ہے واپس تو کیا آپ کو گصہ آتا ہے اگر گصہ آتا ہے یا دکھ ہوتا ہے مطلب ہم نے کسی کو ہیلپ کیا اور بدلے میں وہ ہم کو ہیلپ نہیں کرتا ہے تو وہ جو گصہ ہے یا دکھ ہے وہ ایک طرح کا اہنکار ہے وہ ہمارا ایموشن ہے جو کہ ہماری انٹیلیجنس کو اپنے قبضے میں کیا ہے لیکن جب انٹیلیجنس جب ایموشن کو اپنے قبضے میں کرتی ہے مطلب ایموشن کو اپنے حساب سے انٹیلیجنٹ ڈیل کرتی ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ نارمل چیز ہے یہ دنیا کا یہی نیم ہے یہ دنیا جنگل کی طرح جیتی ہے یہ سروائیول آف ڈی فٹسٹ کا یہ دنیا ہے اور اگر اس میں رہنا ہے تو اس چیز کو ایکسپ کرنا ہوگا اور اگر اس میں نہیں رہنا ہے تو ہمیں اس دنیا کے بیانڈ جانا ہوگا اور ایسے ہی بیانڈ جانے کی جو تینڈنسی ہے جو ہمارے اندر میں ایک بہت تیور اچھا ڈیبلپ ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہمارا انٹیلیجنس اور ڈیبلپ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی سٹیٹ میں ہم کو لے جاتا ہے جس کو لوگ میڈیٹیشن کہتے ہیں جس کو لوگ اویکننگ کہتے ہیں اور پھر اویکننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو ultimate stupidity ہے ہمارے بیانڈ کی جو سب سے بڑی stupidity یہ ہے کہ اتنی اتنی immense ہونے کے باوجود اتنی immortal ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اس باڈی کے اندر میں چھپی رہتی ہے کیج میں رہتی ہے یہ باڈی کے stupidity ہے کہ وہ اتنی بڑے immense چیز کو اپنے اندر میں کنٹرول کر کے دبا کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک بارہ جب intelligence کھلتی ہے اسی شریر کی intelligence کھلتی ہے تب وہ آزاد کرنے کے لیے request کرتا ہے بولتا ہے please مجھے free کرو اور پھر ہم اس شریر کو چھوڑ کر کے next level of being میں جاتے ہیں جو کی enlightenment کا یا پرم گیان کا state ہوتا ہے بٹ وہ کسی بھی طرح کہ ego کو develop نہیں کرتا وہ ہمارے ego کے ultimate end کا result ہوتا ہے اور یہ کیول اور کیول سمجھ سے ہوتا ہے بہت گہری سمجھ سے تو آج کے لیے اتنا ہی thank you so much زنو کا basic course اور زنو کا advanced course آپ کے لیے سب سے powerful courses ہوں گے کیونکہ اس میں کسی گرو کی بجے سے آپ develop نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ خود ان سبجکس میں specialist ہو جائیں گے ایسے doctor یا surgeon اپنے medical field میں specialist ہوتا ہے ایسے ہی ان courses کے ذریعے آپ spirituality field میں specialist ہو جائیں گے اور اپنی آتما کے مالک ہو جائیں گے WBX جیسا course آج تک کبھی بنا نہیں ہے یہ course کیول اور کیول اس لئے بنا ہے کہ کوئی آدمی اپنا بزنس چالو کرنا چاہتا ہے تو کیا سب سے ضروری چیزیں اس کو پتا ہونی چاہیے سب سے ضروری اپنے ڈیسیجنز کو رانگ ہونے سے ٹھیک نہیں کر پاتے BDM آپ کے بڑے بڑے ڈیسیجنز کو دکھائے گا کہ اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں best decision making course اپنے سارے friends سے اپنے سارے whatsapp group میں اس ویڈیو کا آپ کو شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے thank you so much